اسلام علیکم میں ہوں شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں شویب لی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کرکٹ کے لیٹیڈ ہے جیسا کہ آپ جانتی ہوں گے کہ کرکٹ میں ریکارڈ بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں اگر ہم یوں کہیں کہ کرکٹ میں ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی آج کی ویڈیو میں میں ایسے ہی پانچ پاکستانی کرکٹرز کے ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سبجھا جاتا ہے ان پانچ کرکٹرز کی فرست میں نمبر ون عمر گل نمبر ٹو محمد عامر نمبر تھری شویب اختر نمبر فور محمد عرفان اور نمبر فائل پر ہیں شاہد افریدی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر بات کرتے ہیں عمر گل کے ریکارڈ کی عمر گل کا شمار پاکستان کے خطرناک ترین بولرز میں ہوتا ہے عمر گل نے اپنی بولنگ سے دو ایسے کارنامیں سارا انجام دیئے ہیں جو آج تک دوسرا کوئی بولر نہیں کر سکا عمر گل وہ واحد کھلاری ہے جنہوں نے ٹی ٹونٹی کی تاریخ میں دو دفعہ چھے رنز دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا پہلی دفعہ دوہزار نو میں تین آورز میں چھے سکور دے کر پانچ پکٹیں حاصل کی اس کے بعد دوہزار تیرہ میں سعود افریقہ کے حلاف ٹی ٹونٹی میچ میں دوسری دوہ دو شارعہ دو آورز میں چھے سکور دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا نمبر ٹو پر ہے محمد عمر محمد عمر کا آج بھی کرکٹ کی تاریخ میں ایک ایسا ریکارڈ ہے جس کو توڑنا مشکل نظر آتا ہے محمد عمر نے سترہ سال کی عمر میں دوہزار نو میں اسٹریلیا کے حلاف کھیلے جانے والے ایک ٹی ٹونٹی میچ کے آخری آور میں بینہ کوئی رن دیئے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا اس طرح محمد عمر ٹی ٹونٹی طریقہ آخری آور میڈر کروا کے پانچ پکٹیں حاصل کرنے والے واحد کھلاری بند گئی نمبر تین شوئے بہتر بات خوب فاسٹ بولنگ کی اور شوئے بہتر کا نام نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے شہرت رکھنے والے شوئے بہتر کے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے جس کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا شوئے بہتر نے دوہزار تین کے ورلڈ کاب میں انگلینڈ کے حلاف ایک سو اکسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر پار آور کی رفتار سے دنیا کی تیز رین بول کروا کر ورلڈ ریکارڈ کائم کر دیا یہ ایسا ریکارڈ ہے جو سترہ سال گزر جانے کے بعد بھی پاکستان اور شوئے بہتر کے نام ہے جس کو چاہ کر بھی شان ٹیٹ بریٹلی اور مچر سٹاک نہیں توڑ سکے نمبر چار محمد عرفان پاکستان کا ایسا بولر جو اپنی لمبی ہائٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے یعنی محمد عرفان محمد عرفان نے دوہزار اٹھارہ میں ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا جس کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے محمد عرفان نے کیربین کرکڑ لیگ میں اپنے چار آورز کے سپیل میں تیسٹ بالز ڈارٹ کروائیں اور لاسٹ بول پر صرف دو رنز دیئے کرکڑ کی طریقہ یہ ایسا ریکارڈ ہے جس کو آئی تک کوئی نہیں توڑ سکا کرکڑ کھیلنے والے اور دیکھنے والا ہر شخص اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے نمبر پانچ شاہد افریدی شاہد افریدی کے کرکڑ کیریئر کا آغاز ہی ایک ایسے ریکارڈ سے ہوا جس کو توڑنا توڑنے میں اٹھارہ سال لگ گئے تیز درین سنچری سے شہرت پانے والے شاہد افریدی کے پاس اب بھی ایک ایسا ریکارڈ ہے جس کو توڑنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے شاہد افریدی نے دو ہزار تیرہ میں جنوبی افریقہ کے حلاف ایک ون ڈے میچ میں ایک سو اٹھاون میٹر چھکا لگا کر دنیا کا سب سے لمبا چھکا لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا مزید ایسی کرکٹ کے ریلیٹیڈ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ